قابل اترام پروفیسرز اسحادزہ کرام اور اندہائی قابل مہنتی قوم کی بیٹیاں طلبہ طالبات آپ کے اندہائی قابل اترام والدین اترام پروفیسرز اسحادزہ کرام ممبران قومی اسمبلی و سینٹ خواتین و حضرات السلام علیکم آج سیالکوٹ میں اس عظیم درسگاہ میں مجھے حاضر ہونے کی سعادت ملی ہے اور پاکستانی قوم کی اندہائی ہونہار اور قابل بچیوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی کہ جنہوں نے اے گریڈز حاصل کیے جسے فور جی کہتے ہیں خواہی صاحب فور پلس فور ہمارے زمانے میں تو اے گریڈز تھے فرس کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس ہوا کرتی تھی اب میں اس بحث بنی جاتا کہ گورنمنٹ کالج میں ہماری کیا صورتحال تھی لیکن وہ دن بہت شاندار دن تھے جب خاجہ محمد عصف میہمد نواز شریف یہ مجھ سے کوئی کچھ سال آگے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے تھا تو ہماری رکابت اس زمانے سے ہے کالج میں جو پڑا وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ہم تعلیم حاصل کر سکتے تھے لیکن جو خدا نے انعائیت فرمایا وہ دمیں غنیمت ہے مگر آج میں اپنے زندگی کے تجربے کی بنیاد پر قوم کی بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپس جو آپ کو ابھی جو آپ کے ہاتھوں میں تمائے گئے یہ آپ کی قابلیت آپ کی محنت کا اطراف ہے یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر آپ کے والدین نے جتنی محنت کر کے رزق حلال کی کمائی سے آپ کو پڑھایا لکھایا اور آپ کو آگے اور تعلیم دلوانے کے لیے دن رات وہ کوشہ ہیں آپ کے اساتحظہ کرام نے جتنی ارک ریزی سے آپ کو تربیت دی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری قوم نے دیکھا کہ آپ کو لیپ ٹاپ صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر دیے گئے یہ نہیں کہ آپ کا تعلق فیصلہ باد سے ہے یا لاہور سے ہے یا کسی اور شہر سے ہے یا کراچی سے ہے یا آپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے یا آپ کی سفارش فلاں امینے کی وزیر کی ہے قطن اس کا دور دور تک کوئی شائعبہ نہیں ہے یہی وہ پولیسی ہے جس نے دنیا کی بے شمار قوموں کو عوج سریعہ تک پہنچایا اور یہی وہ پولیسی ہے جو پاکستان کو مشکلات سے نکال کر چیلنجز سے نکال کر ایک عظیم قوم بنائے گی یہ لیپ ٹاپ کا پروگرام دو ہزار گیارہ میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب میں اس کا آغاز کیا اور لاکھوں لیپ ٹاپ پنجاب کے طول و عرض میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے گئے اور دوسرے صوبوں کو بھی ہم شامل کیا کرتے تھے حالانکہ ہماری جو ذمہ داری پنجاب کی تھی لیکن پنجاب پاکستان نہیں ہے پاکستان بنتا ہے چار صوبوں کے ملاب کے ساتھ پاکستان بنتا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ لہٰذا پنجاب میں جب میں خادم تھا تو میری یہ ہر وقت سوچتی کہ ہر کام میں ہم پاکستان کے دوترے حصوں کو اس میں حصہ دیں یہی پاکستان کی ترقی یہی پاکستان کی نفتار یہی پاکستان کی خوشحالی کا راز اسی میں مضمئر ہے بزرگو اور بھائیو اور نوجوان ساتھی اور قوم کی بیٹی ہو میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ لاکھ ایک لاکھ لیپ ٹاپ کا منصوبہ اس کا تعلق دو ہزار یعنی جو فنانچل یہ رہے دو ہزار بائیس دو ہزار تئیس جس کا اختدام تیس جون کو ہو گیا یہ لیپ ٹاپ ایک لاکھ ایک لاکھ لیپ ٹاپ کا تعلق اس سے ہے اس سال دو ہزار تئیس اور چوبیس میں ایک لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھوائے گئے ہیں لہٰذا لہذا ابھی جو تقسیم جاری ہے یہ پچھلے سال کی ہے دو ہزار بائیس اور تئیس کی جس کا اختدام تیس جون چند دن پہلے ہوا ہے ہوا یہ جو وائس چانسل فرمارے تو بالکل ٹھیک فرمارے تھے کہ انتہائی مالی مشکلات تھی ہماری پیرارٹی صرف تین چیزوں کی تھی جو باہر سے ہم نے اشیاء یا سامان امپورٹ کرنا تھا نمبر وان خوراک کی اشیاء نمبر دو عدویات اور یہ جو میڈیکل ایکپمنٹ اور نمبر تین ایکسپورٹ بائیس صاحب یہی تھی تین جی سوری اور پیٹرولیم یعنی تیل جو کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے میں آج اس کے اوپر بھی ذرا بات کرنا چاہوں گا تو یہ تین چار ہماری ٹاپ پیرارٹیز تھی اس کے علاوہ ہمیں اتنے ہمارے چیلنجز تھے مشکلات تھی کہ ہم انڈسٹری چاہے وہ آٹوموبیل ہے چاہے وہ گلاس فیکٹریز ہیں چاہے وہ انجننگ فیکٹری ہے چاہے وہ کوئی اور فیکٹری ہے اس کے لیے جو ان کی ضروری راو مٹیریل خام مال کی امپورٹس کا تعلق تھا بہت ہمیں مشکلات تھی مگر میں جانتا تھا مجھے اس کا علم ہے کہ بچوں کو ان کی اگر تعلیم کو ہم فروغ دینے کے لیے وسائل مہیا نہیں کریں گے ان کے لیے مطلوبہ جو محول وہ پیدا نہیں کریں گے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا یہ پنتالیس ارب پنتالیس ملین ڈالر جو کہ عام حالات میں کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں تھی مجھے اس کے لیے بہت دکت پیش آئی اور میں وزیر خزانہ کو دوش نہیں دے سکتا تھا ان کے لیے ہر وقت ہر لمحے کوئی نہ کوئی انڈسٹری زراعت کی طرف سے ڈیمانڈ تھی اگر یہ نہ ملی امپورٹ کی اجازت تو دم توڑ جائے گی سنتوں کی چمنیوں سے دھوا نکلنا بند ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ میں بہت شکر گزار ہوں وزیر خزانہ کا کہ بلاخر انہوں نے پنتالیس ملین ڈالر مہایا کیے اور یہ ایک لاکھ لیپٹوپ ہم نے باہر سے امپورٹ کر کے آج آپ کے حوالے کیے مگر یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اگر ہم نے اپنے کونوں طلبہ طالبات کو ہم نے تعلیم کے زیور سے راستہ پر راستہ کرنا ہے تو لیپٹوپ ای روزگار لیبورٹریز ریسرچ سینٹرز اور وظائف جو کہ پنجاب ایڈوکشن اینڈوامن فنڈ تھا جس کے لیے میں نے دس سال یہاں پر اربوں روپے کے انتہائی ذہین بچوں کے لیے بچوں کے لیے وظائف دیئے جن کو پیپس کونرز کہا جاتا ہے آج ہم نے اسی پروگرام کو اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لیے پاکستان ایڈوکشن اینڈوامن فنڈ کے نام سے اس کو جاری کر دیا ہے اور اس کے لیے اربوں روپے ہم نے رکھے ہیں اسی طریقے سے میں آپ کو یہاں پر یہ بتانے آیا ہوں کہ خواتین کے لیے اس سال کے بجٹ میں ہم نے پانچ اربوں روپے مختص کیے ہیں ان کی چاہے وہ سمال انٹرپنورز بنیں چاہے ان کی سکلڈ ٹریننگ ہو منجمنٹ ہو اس کے لیے پانچ اربوں روپے رکھے ہیں لیکن خواتین پاکستان کی آبادی کا پچاس فیصدی ہیں یعنی اگر مرد فیفٹی پرسنٹ ہیں تو خواتین بھی فیفٹی پرسنٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم صحیح معنوں میں ترقی کے پیے کو برکفتاری سے آگے نہیں چلا سکتی جب تک کہ اس قوم کی خواتین اس کا بھرپور حصہ نہ بنے اور اس کے لیے آپ کو ہم نے جتنے بھی وسائل ہیں وہ ہمیں مہیا کرنے چاہیئے مگر ایک بات میں کروں گا پھر آگے بڑھوں گا کہ مجھے اس کا علم ہے کہ جب میں پنجاب میں خادم تھا تو مجھے علم ہے کہ ایک قوم کی بیٹی کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یا اور دوسری جو درسگائیں ہیں طبی جو یونیورسٹی ہیں کالجز ہیں ایوریچ سرکاری میڈیکل ایڈوکیشن چینڈرز کی بات کر رہا ہوں ایوریچ اس زمانے میں سات لاکھ پر لگتا تھا اب تو اس کی لاغت بہت بڑھ گئی ہے سائل سے سبسیڈائز تعلیم قوم کی ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان سرکاری میڈیکل سکول میں ملتی تھی لیکن ہوتا کیا ہے جہاں پر ہماری قوم کی بیٹیاں ڈاکٹرز بن کر دکھی انسانیت کی بھرپور خدمت کرتی ہیں اور ان کے لیے دن رات ہسپتالوں میں وہ اپنے خدمت انجام دیتی ہیں اور دین اور دنیا دونوں کماتی ہیں وہاں پر یہ بھی غلط نہیں ہے کہ جب ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ریسز ہسٹری اس کو ہم نے اس کو ہم نے یہ ٹیبو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور تمام بچیوں کو جو تعلیم حاصل کرتی ہیں اگر ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ٹیچرز ہیں انجینئرز ہیں ان کو سب کو میدان میں عملی میدان میں بگرنا یہ ترقی کا پیہ جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں گھومے گا آدھا گھومے گا آپ رسیہ چلے جائیں آپ امریکہ چلے جائیں اب آپ میڈ لیس چلے جائیں ساؤدی اربیہ چلے جائیں آپ یو اے چلے جائیں وہاں پر خواتین یعنی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی ہے ایک انقلاب آ رہا ہے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ خوشالی اور ترقی کے اس عظیم منصوبے میں دن رات وہ کام کر رہی ہیں شاندار انگریجی بھولتی ہیں وہ انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں سائنٹس ہیں میں آج آپ کو اس تقریب کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو آج ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ اپنا مدت مکمل کر لے گی اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گرمنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشن میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی موقع دے اس حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ تعلیم کے میدان میں وہ وسائل کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں اگر ہمیں اگر ہمیں رب تعالیٰ نے موقع دیا نواز شریف کی لیڈرشپ میں یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے لیکن اگر ہمیں موقع دیا تو میں آج زندگی رہی تو آپ سے اور آپ کے توصد سے ان کیمرہ کے توصد سے پوری قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں تعلیم کے میدان میں ہم اس انقلاب کو جو دو ہزار گیارہ میں شروع کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے اور ہر بچی اور بچے کو لیپ ٹاپس کے جھونی بھی دیں گے انشاءاللہ اس کے بغیر قوم ترقی نہیں کر سکتی آج یورپ اور اسلامی ورلڈ میں جب کوئی کمپیریزن ہوتا ہے تو یورپ کی درستگائیں کیمریز یونیورسٹی اوکٹفرڈ یونیورسٹی لندن سکول ایف اکنومکس اینڈ سو انسو فوت امریکہ کے لیلیں جرمنی میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی اور بیشمار یونیورسٹیاں ہمارے ہاں بھی خوداتالہ کے فضل کرم سے بڑی مشہور اور نامبر یونیورسٹی ہیں لیکن کمپیریزن کیا ہوتا ہے کہ اکسفرڈ یونیورسٹی ہزار سال پرانی اور وہ جانگیر کا مقبرہ وہ تاج محل یہ ہے وہ فرق یہ ہے وہ تفاوت جس نے اسلامی دنیا کو یورپ کے مقابلے میں بہت پیچھے چھوڑ دیا وگرنا اسپانیہ میں مسلمان سات سو سال وہاں پر حکومت کی اور اس کے بعد جب زوف آیا کمزوری آئی تو پھر سلطنت عثمانیہ بھی بلکل زمین بوس ہو گئی سپین بھی آزاد ہوا وہاں پر مساجد کو کس طرح انہوں نے کلیساؤں میں کنورٹ کر دیا حتیٰ کہ وہاں پر جو مسلمانوں کا جو کلچر تھا اس کے نام و نشان مٹا دیئے تو میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان دنیا پر حاوی تھا اپنے علم کی مدالت مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر کام کے لیے مغرب کا رخ کرتے ہیں مجبوراً میں آج یہی میرا پیغام آپ قوم کی بیٹیوں کے لیے اسحادتہ کرام کے لیے وائس چانسلرز اور تمام یہاں پر بیٹھے پولیٹیشن کے لیے کہ تعلیم ہی اسی میں ہماری ترقی کا راز مصبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ابھی ہم نے آئی ایم ایف کا معاہدہ کیا ہے میں لاہور میں بتا کے آیا آپ سے بھی یہ بات شیئر کر لیتا ہوں آج آپ نے اخبارات میں پڑا ہوگا کہ تیل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں یہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے کمی نہیں آئی یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں روپیہ مستاقم ہوا ہے ڈالر وہ سستہ ہوا اور روپیہ مستاقم ہوا یعنی روپیہ کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوا لہٰذا وہ جو گیپ ہے وہ ریلیف ہم نے عام آدمی کو دیا کل رات تو جب معیشت مضبوط ہوگی تو پھر کرزیں نہیں لینے پڑیں گے اس کے لیے ذراعت ہے اس کے لیے آئی ٹی ہے اس کے لیے ٹک سٹائل ہے اور یہ سارے میدان یعنی آسمان is the limit شرط یہ ہے کہ ہم محنت کریں محنت کریں اور محنت کریں میں آخر میں اقبال کے اس شہر میں اقبال کے عظیم سپوتوں اور اقبال کے جو فالورز ہیں ان کی نظر یہ شیر کیا کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اقبال یوں فرماتے ہیں کہ خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مگر آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ خدی تب ہی پیدا ہوتی ہے جب اپنے آپ کو مٹی سے مٹی سے ملا جاتا ہے دن رات محنت کی جاتی ہے قربانی دی جاتی ہے اسار کے جذبہ یہ خودی وہ گردن کی وہ خودی نہیں ہے کہ گردن میں سریعہ ہے وہ خودی ہے خودی وہ ہے انکساری شوانہ روز محنت اور آگے پڑھنا پھر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی محنت رائے گا نہیں جانے دے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے شہر میں آپ جیسے عظیم اقبال کے جو فالورز ہیں ان کے خدمت میں صرف میں یاد دہانی کے طور پر کہنا چاہتا ہوں اور پھر اقبال نے اٹھارہ سو ستاون کا جو جنگ ازادی ہے جس کو جس کو انگریس کہتا تھا کہ یہ میوٹنی ہے ہم اس کو جنگ ازادی کہتے ہیں اقبال نے اسی کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں علج کر زندگی کرنے کی خو کر لے اور نہیں یہ شان خود داری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے کوئی زیب گلو کر لے اقبال کے ٹوڑی بن گیا ٹوڑی جس طرح پھول جو ہے اس کو کوئی چمن سے کاٹ کر کبھی اپنی پگڑی میں رکھ لتا ہے کبھی گلے کا ہار بنا لیتا ہے اور پھر یہ بھی اقبال نے کہا شکوا میں ہم تو ہم تو مجھے گائیڈ کی جگہ میں بھول گیا وہ شہر ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جواب شکوا کا حسن ہم مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اقبال کا پیغام کو کوئی لینے تو آئے کوئی اندہائی ذہین بچوں میں آپ کو یہ ختامن کہتا ہوں اور دل کی گھرائیوں سے امیگ گھرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور حمد دے خدا کرے قیامت تک جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئیں ان کو یہ توفیق ہو دل سے کہ وہ تعلیم کے میدان میں ان کڑوں بچوں کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر تمام وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کریں اور آپ کو عظیم بنائیں پاکستان پاکستان قائد عظم اللہ حافظ سیال کوٹ میں وزیر عظم شاہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ لاب صرف میرٹ کی بنیاد پر دی جا رہے ہیں میرٹ ہی پاکستان کو مشکلات سے نکالے گا لاب ٹوپ احسان نہیں طلبہ کی قابلیت کا اعتراف ہے روہ سال ایک لاکھ لاب ٹوپ مزید تقسیم کیے جائیں گے اس کے علاوہ حکومت سنبھالی تو بہت سے چیلنجز تھے نون لی کو دوبارہ موقع ملا تو تعلیم کے میدان میں انقلاب لائیں گے دوبارہ حکومت ملی تو ملک میں ہر بچے کو لاب ٹوپ دیا جائے گا